بات اتراخنکی کرتے ہیں جہاں پر ڈینگو کا کہر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا حالانکہ ٹھنڈ شروع ہوتے ہی ڈینگو کے مچھر کم ہو جاتے ہیں لیکن ڈینگو کے مچھر یہاں کم ہوتے نظر نہیں آ رہے اور ڈینگو کے پرکوب سے سواست محکمہ کافی پریشان ہے ہلدوانی میں تو حالات زیادہ ہی بتر ہیں یہاں اب تک چار لوگ کی موت ہو گئی ہے جبکہ سوشیلہ تیواری اسپتال میں تیس سو ستر مریضوں میں ڈینگو کی پشتی ہوئی ہے اس کے علاوہ نینی تال میں ستائیس سو سندگد مریض آئے جن میں سے چار سو چھاسٹ مریضوں میں ڈینگو کی پشتی ہوئی ڈاکٹرز کا مانا ہے کہ اس سیزن میں ڈینگو ختم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ رہا ہے ایک طرف جہاں ڈینگو کے مریضوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے وہیں سواست محکمہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہوا ہے سمشہ ابھی بنی ہوئی ہے اور یہ کچھ سمیں تک جب تک کی ٹیمپرچرز کم نہیں ہوتا یہ سمشہ بنی رہے گی ہمارے پاس دیکھیں ایسا ہے کہ تین سو ستر لوگ کا ٹیسٹ پوزیٹیف ہو چکا ہے تو ہمارے پاس میں جو پیشنٹ فیور کے آئے جہاں ہم ڈینگو سسپیکٹ کیا اس میں تین سو ستر لوگ ڈینگو کے لئے کنفرم ہو چکے ہیں ہاں ڈینگو دیکھیں جس سے ابھی پیشنٹ آ رہے ہیں ساتھ آٹھ پیشنٹ پڑھنے لئے آ رہے ہیں تو یہ لگتا ہے کہ بھی کچھ دن تک یہ سمشہ بنی رہی ہے